سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولار نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں تم بہترین امت ہو یہ تمہارا عزاز ہے کہ اللہ کریم نے اپنے فضل سے تمہیں سب امتوں میں زیادہ فضیلت عطا کر دیئے لیکن فرمایا اخرجت للناس یہ بھی یاد رکھنا تمہیں لوگوں کے نفع کے لئے بنایا گیا ہے جس آدمی کا عزاز بڑا ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے اگر کسی کو زیادہ عزاز لینے کا شوق ہو زیادہ بڑا چلنے کا شوق ہو تو پھر اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کی ذمہ داریاں بھی بہت بڑھ جائیں پھر اس کو بہت ساری ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا جہاں اسے معصوص ہوگا کہ میں تھک گیا ہوں میں بیمار ہو گیا ہوں میں کمزور پڑتا جا رہا ہوں پھر اسے پیچھے نہیں وہ ہٹ سکتا اس لیے کہ اب اس نے وہ عزاز لے لیا ہے اب اسے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے اور ذمہ داری کے ساتھ اسے آگے بڑھنا ہے ہمارے ہاں عزاز لینے کا شوق بہت زیادہ ہے پر غیر ذمہ داری بھی بہت ہی زیادہ ہے بہت ہی زیادہ ہے اقبال کہتے ہیں جب میرے مو سے نکلتا ہے نا میں مسلمان ہوں تو پھر میرا وجود بھی کامتے لگ جاتا ہے اس لیے کہ مجھے پتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے میں مشکل کتنی زیادہ ہے احساسِ ذمہ داری معاشرے کے اندر نظم و ضبط پیدا کرتی ہے احساسِ ذمہ داری لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے احساسِ ذمہ داری سے بہت سارے چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور غیر ذمہ دار جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سارے چیزوں کو غیر محفوظ کر دیتے ہیں آج کل تیزی سے ایک رجحان قوم کے اندر بڑھ رہا ہے وہ ہے غیر ذمہ دار ہونے کا ہمارے بچے اپنی جان چھڑاتے ہیں کام کرتے ہیں پر صحیح نہیں کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم بچ کے نکل جائیں آج کا دن کسی طریقے پورا ہو جائے کل پھر آئے گا تو دیکھی جائے گی آپ یاد رکھیں کہ احساسِ ذمہ داری ایک اتنی بڑی عظیم چیز ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میری نیند نہیں پوری ہو رہی محسوس ہوتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا اتنا ریزلٹ نہیں آ رہا یہ سارا کچھ محسوس ضرور ہوتا ہے لیکن جب آپ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے ضمیر کو اتمنان بھی عطا کرتا ہے کوئی سکون ضرور نصیب ہوتا ہے غیر ذمہ دار رویہ جو ہوتے ہیں نہ غیر ذمہ دار میں امام مسجد ہوں تو اب میں ایک چاہتا ہوں کہ سارے لوگ میری عزت کریں ہر آدمی مجھے سلوٹ کرے اور ذرا کوئی بندہ نہ کرے تو میں نراز بھی ہوتا ہوں لیکن مجھے یہ بھی احساس کرنا پڑے گا کہ میری کوئی ایسی حرکت بھی نہیں ہونی چاہیے جس سے کہ لوگوں کو اندر یہ بات محسوس ہو کہ یہ تو عام نوجوانوں جیسے ہرکنے کر رہا ہے یہ تو وہ چوق میں بیٹھا تھا اگر آپ کو عام نوجوانوں کے ساتھ گھوننا ہے برگر کھانے بھی جانا ہے اور آپ کو شہر کے اندر کسی بڑے اچھے ریسٹورنٹ میں بھی جانا ہے سیاحت کرنے بھی جانا ہے اور آپ کو سارا کچھ کرنا ہے تو پھر آپ یہ بات چھوڑ دیں کہ مجھے کوئی سلوٹ کرے گا میرے سامنے کوئی آدمی نظر جھکایا گا اس لیے کہ آپ نے پردہ کھول دیا اگر عزاز لینا ہے والا صاحب کہتے ہیں جناب میں والی دوں چونکہ تو بچے میرے آنے پہ کھڑے بھی ہونے چاہیے بچوں کو چاہیے مجھے سلوٹ بھی کریں بچوں کا فرض ہے کہ میں جو کہہ دوں وہ فوراں کریں تو بھئی اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑا سمجھنا ہوگا پھر آپ بچوں کے سامنے ٹی وی نہیں دیکھ سکتے ہاں پھر بچوں کے دلوں میں آپ کی قدر ہونی چاہیے پھر آپ ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولیں پھر آپ ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے بچوں کے سامنے باپ کا کردار مشکوک ہو جائے نراز تو نہیں ہو گئے آپ لوگ مولویان دکھال کیتے ہیں تو سی بڑا انجن کیتا ہے آپ میں دوسری طرف آئے ہوں تو آپ بھی کوئی ہاں نہ کریں اللہ آپ ہستے ہیں تو پھر بھی مجھے عجر ملتا ہے تو بھئی آپ کو جب اعزاز لینے کی ضروری ہے تو پھر آپ کو احساس زمدہ دیکھو نا ماں بہت بڑا درجہ ہے ماں کا توجہ ہے میری بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اگر وہ کبھی سوچے کہ میں جنت کے اوپر کھڑی ہوں اگر اسے یہ احساس ہو جائے کہ جنت میرے پیروں کے نیچے ہے اور میں کون ہوں تو کیا کبھی وہ اپنے بچوں کے سامنے ان کی دادی کی غیبت کرے گی کیا کبھی بچوں کے سامنے ان کی پپو کو گالی دے گی ان کے باپ کے بارے میں کچھے جملے استعمال کرے گی وہ کبھی ہے وہ کہے گی کہ میرا تو عزاز ہے میرا تو مقام ہے کہ رب کریم نے جنت میرے قدموں کے نیچے رکھ دی اب اس کا دیکھیں نا ہم چاہتے ہیں وقتی طور پر نیک بنیں کل وقتی نہ بنیں ایسا ہو نہیں سکتا لوگ آپ کی شکریت کا جب ایک ایک زاویہ بنا لیتے پھر اسی زاویے میں اس کو دیکھتے اسی رنگ میں اس کو ملائدہ کرتے